دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا شری لنکا کے بارے میں پوری دنیا میں باتیں چل رہی ہیں کہ آخر شری لنکا کا حال کیسے ہوا بڑے بڑے بددی جیوی اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں کوئی بنیادی ریزن بھی نکال رہے ہیں کوئی بولتا ہے کہ اس کے اندر فوڈ جو کرائیسز آیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اورگینک کھیتی کرنا چاہتے تھے کوئی کہتا ہے کہ بندر گاہوں کو چین کے حوالے کر دیا تھا اس لیے کرنا چاہتے تھے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن کچھ سمٹمز ایسے ہیں درشق کو جو آپ کو میں ایویڈنس کے ساتھ دکھانے جا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ جس طرح جو دیش اس طرح کی راہ پر چلتے ہیں اس کا انجام اسی طرح سے ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں ہمارے دیش میں بھی ہو رہی ہیں یعنی کہ بھارت دیش میں بھی ہو رہی ہیں کوئی بھی بھارتی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے بھارت کا کہیں پر سے کوئی بھی بال بینکہ ہو جائے ہے نا یا کوئی نقصان ہو جائے لیکن سچیت رہنا ہماری ذمہ داری ہے آپ کو میں خبر دکھاؤں گا درشق کو اس کے اندر روحید وشکرما ہے انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا سنا سنا لگے گا یعنی کہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ دیکھیں گے وہ آپ کو سنی سنی لگیں گی کیا لگیں گی حلال بہشکار حلال کا بہشکار مسلمانوں کی دکانوں مسجدوں پر حملے عیسائیوں کے خلاف ہنسا کیبینٹ سے برکہ بین پاس ایک دیش ایک قانون بھارت کی بات نہیں چل رہی ہے یہ بھی دیان رکھئے گا آپ کو شاید یہی لگ رہا ہے کہ میں تمام کرناٹک اور بھارت کی جو دوسرے حصے میں باتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں نہیں یہ باتیں چل رہی ہیں صرف شریلنکا کے بارے میں اسی لیے اس نے لکھا روحیت ویشکرمن ہے کہ آپ کو سنا سنا لگے گا آگے لکھتا ہے وہ کہ آپ غلط ہیں کہ یہ بھارت کی نہیں شریلنکا کی ہیڈ لائنس ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے اور آج وہاں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ ہی ہوگا اب آپ کی سکرین پر ایک میں تصویر لگاتا ہوں یہ دا ڈیلی سٹار ہے اخبار اس نے لکھا کہ لنکا بودس مونگز دیمانڈ حلال بائیکارٹ جو لنکا کے بودس تھے انہوں نے جو ہے بائیکارٹ کیا تھا کس چیز کا حلال کا اس کو چھوڑو دیجئے آپ نیچے آئیے کہ شریلنکا شارپ انکریز ان وائلنس اگینس کرسچن عیسائیوں کے خلاف ایک وائلنس کے اندر بھلو اتری ہوئی تھی اب آپ کہیں اور مجھ جائیے گا کہ آپ کے بڑھے پردیش کا وہ جو سکول ہے یاد آگیا ہے یا ہریانہ کا وہ چرس یاد آگیا ہے جس کے اندر کچھ لوگ گھز گئے تھے ہندو توادی سنگٹن جن کو کہا جاتا ہے آپ دیکھیں انڈین ایکسپریس نے لکھا کہ شریلنکا مسلم فیسنگ ڈسکریمنیشن ہیریسمنٹ وائلنس شریلنکا کا جو مسلمان ہے وہ فیس کر رہا ہے کس چیز کو وہ جو جاتی ہے نسلی حبید بہت امام یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں نیچے الجزیرہ کی ایک ریپورٹ ہے کہ شریلنکا کیبنیٹ اپورس پرپوز بین آن برکہ ان پبلک شریلنکا کی جو کیبنیٹ ہے اس نے یہ قانون پاس کر دیا تھا کہ پبلکلی برکہ نہیں پینا جائے گا آپ کو لگ رہا ہوگا ہندوستان ہم بچانا چاہتے ہیں اور ہر ایک دیشوازی کی یہ اندر سے اچھا ہوتی ہے کہ میرے گھر پر میرے آشیاں پر میرے دیش پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہ آئے ایکٹیوٹیز جو شریلنکا کے اندر ہوئی ہیں ہندو نے لکھا ایک جگہ کہ انٹرنیشنل موبز اٹیک موسک مسلم آنڈ شاپ ایک ڈسٹرکٹ ہے کوئی وہاں وہاں پر ایک بھیڑ نے مسجدوں پر حملہ کیا مسلمانوں کی دکانوں پر کیا اور گھروں پر کیا آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی لیکن اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ صرف ابھی شریلنکا میں ہی رہیے مطلب mentally رہیے الجزیرہ لے لکھا کہ ان شریلنکا پریزیڈنشل پریزیڈنشل الیکشن ڈیپنس ڈیلیجیز ڈیویزن جو واگا راشت پتی والا الیکشن تھا اس نے ڈیویزن کر دیا تھا یہاں پر بھی کچھ اسی پرکار سے ہو رہا ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے شلیئے آگے دیکھیں لنکان پریزیڈنٹ اپوائنٹس ٹاسک فور لیڈ بائی کانٹرو ونشل مانگ فور ون کنٹری ون لو سمان سنہیتا یعنی کہ کومن سیویل کورٹ جو ہے اس کو لائے جائے گا یہ تمام چیزیں درشکوں میں نے آپ کو دکھائیں اب ایک تصویر آپ کو اور دیکھنی چاہیے ٹویٹر پر دلی منڈل ہیں دلی چنتک ہیں انہوں نے لکھا کہ شریلنکا کے جن شاشکوں نے تمیل اور مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلا کر دو دشک تک راج کیا ان کے گھر دھودوں کر جل گئے جلایا بھی کس نے انہی بہو سنکیق سنہلی لوگوں نے جنہیں بھڑکا کر تمیل اور مسلمان کا سنہار کرایا گیا تھا اتحاز بہت نرمم ہو سکتا ہے انہوں نے تصویریں تین لگائی ہیں ایک میں پردان منتری موڈی جی مہندہ راج پشکشنے مل رہے ہیں دوسرے وہ اس کا ان کا محل جل رہا ہے اور تیسرے میں وہ لوگ سلکوں پر جو ہے آگزنی کر رہا ہے درشکو بات یہ ہے کہ نہ تو ہمارے بھارت کے حالات ایسے کہ ہم شریلنگا بن جائیں نہ ہماری سوچ ایسی کہ ہم شریلنگا جیسے لوگوں جیسا وہوار کرنے لگیں لیکن گھر کے کسی حصے کے کونے میں اگر آگ کی چھوٹی سی بھی کوئی لپٹ نظر آ رہی ہے تو پریوار کے ہر صدسے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سب مل کر کے اس کو بجھائے جائے اس کے لگانے والے کارلوں کا پتا ہے لگایا جائے تاکہ بھوشے میں وہ کام نہ ہو اب ہمارے جو سنویدھان کے جو یہ پلرز ہیں اس میں جوڈی شریع آتی ہے ویدھائی کا آتی ہے بیروکیسی آتی ہے جنرلزم کہنے کو آتا ہے ہے نا ان تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نظر رکھیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے سی جی آئی نے ابھی پردھان منتری جی کی موجودگی میں تمام چیف منسٹر ہواں بیٹھے تھے قانون منتری بھی بیٹھے تھے ان کی موجودگی میں بہت اچھی بات کہی کہ قانون نے ہر ایک ویبھاگ کا کرائیٹیریہ باتا ہے اس کو لاگ کرکٹ کے دوسری جگہ نہ آیا جائے یعنی کہ ایک ویدھائی اگر ڈی ایم کے کاموں میں دخل اندازی کرے گا تو غلط ہوگا اور ایک جلہ دکاری اگر سپوس کرو ایک جج کے معاملے میں بولنے لگے گا یعنی کہ سوری ایک ویدھائی کے معاملے میں بولنے لگے گا سالے تین لاکھ کیسز ہیں لیکن وہیں ایک آدم مسکر آ رہا تھا بیٹھا ہوا اس کا نام ہے بسوا اس بسوا کی کہانی میں آپ کو بتاؤں کہ جب سندیش یہ دیا جا رہا تھا کہ راج جو کو اپنی باتوں کو دیکھنا چاہیے اس سمیں جگنیش میوانی کو اسم پولیس گرفتار کر کے گجرات سے پردھان منتری جی کے بارے میں دو شبد لگ دیئے تھے وہاں گرفتار کیا گیا اس کی زمانہ تو ہی جج نہ کہا لائے کیوں ہو کیا مطلب تھا لانے کا چھوڑ دیا گیا انہوں نے کہا اتنی جلدی کی ایسے چھوڑ جائے تو ایک مہیلہ پولیس کرمی نے فوراں ہی آروپ لگایا کہ میرے ساتھ شادیدی کام کیا ہے جگنیش میوانی کو پھر جیل چلا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قانون کی دھاراؤں کا غلط استعمال ہمارے راج نیتہ گھر کرنا شروع کر دیں گے کہیں پر بھی بلڈوزر چلا دیں گے کہیں پر بھی کلونیو کو دھوست کر دیں گے کہیں پر بھی اپنی مرضی چلائیں گے اور سوچیں گے قائب اس کا رول ہے کوئی بادشاہ کا تو سمبب نہیں ہے کہ ہمارا سنویدھان پھر سروائیو کر پائے اور پھر حالات وہ ہوتے ہیں جو شریل لنکا کے اندر ہوئے تو وہاں پر بھی ایک پرٹیکولر سمودائے کو کتنا دبایا گیا ہے یہ آپ کو میں نے اسی تمام دنیا کے بڑے اخباروں کی کٹنگ سے ثابت کیا اور حالات آج کیا ہیں وہ آپ کو معلوم ہے ان کو زبردستی لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بھارت میں اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں اب ان لوگوں کو نہیں روکا گیا جو کہتے ہیں کہ ٹوپی لگا کر ملہ کو یہ کر دیں گے جو کوئی بھی بندہ کسی بھی سمودائے کے بارے میں ایسا کہتا ہے تو اس کا ریزلٹ غلط نکلتا ہے ان کی پھر وہ ہوتا کیا کہ سطح میں بیٹھے ہوئے جو سطح دھیش ہیں وہ اندے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کام تو دراصل یہ جو لوگ ہیں کر رہے ہیں ووٹ تو ہمیں مل کر ہی رہے گی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس طرح کے فیصلے لے لینے لگتے ہیں کہ پھر کسانوں کو کئی کے سال تک بارڈر پر آ کر بیٹھنا پڑتا بعد میں ان کو واپس لیے جاتے ہیں درشکو یہ بات ہے کہ ہمارے دیش میں اس طرح کی کوئی چیز نہ ہے نہ ہونی چاہیے اور اگر ایسا کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس بوک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے